بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ موجود ہیں جو کہ سبق علی بخش کے بارے میں ہے سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم جو ہے جو مصنف ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں قدرت اللہ شہاب اس سبق کے مصنف ہے جو کہ انیس سو سترہ میں گلگت میں پیدا ہوئے اور جمہو سری نگر سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے پرنس آف ویلیز کالجز جمہو سے بیسی کی اور اکیس سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹری لاہور سے انگریزی عدم میں امی کیا اس کے بعد انڈین سیویل سروس کا امتحان دیا اور اس میں بھی کامیاب رہے آپ جو ہے مختلف جگہوں پر خدمات انجام دیتے رہے جب انیس سو سنتالس میں پاکستان وجود میں آیا تو قدرت اللہ شہاب ازاد کشمیر حکومت کے پہلے سیکٹری جنرل مقرر ہوئے اس کے علاوہ بھی بہت سے عوضوں پر آپ فائز رہے آپ جو کچھ دیکھتے اس کا بغور مشاہدہ کرتے اور پھر اس کو اپنی تحریر میں لاتے آپ کی ایک خود نوشت شہاب نامہ اسی انداز کی کتاب ہے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا اس کا بغور مشاہدہ کیا اور پھر اس کو کتاب کی شکل میں دی اس میں آپ نے اپنی بہت سے ملاقاتوں کے بارے میں لکھا اور جیسے ایک ڈائری ہوتی ہے جس میں انسان اپنے روزمرہ کے واقعات لکھتا ہے اسی طرح آپ نے بھی اپنے روزمرہ کے واقعات کو کہانی کی شکل میں لکھا شہاب نامہ بہت پرانی کتاب ہے جو کم از کم ساڑھے بارہ سو صفات پر مشتمل ہے اس کے علاوہ آپ کی تسانی میں نفسانے سرخ فیتہ ماجی اور یا خدا شامل ہے جو نفسانے اور سرخ فیتہ ہے یہ افسانوں کے مجموع ہیں جبکہ یا خدا جو ہے وہ ایک نوول ہے آپ نے چوبیس اولائے انیس سو چھاسی کو اسلامباد میں وفات پائی اور اسلامباد کے سیکٹر ایچ ایٹ کے قبرستان میں سپرد خاک ہیں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جو کہ علام اقبال کے ایک بہت ہی پرانے درینہ ملازم جنہوں نے تقریباً چالیس سال علام اقبال کے خدمت کی اور یہ کہانی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ اس کو جو ہے علام اقبال کی خدمت کے سلے میں حکومت نے ایک مربع زمین جو ہے وہ الارڈ کی تھی لائلپور یعنی موجودہ فیصلہ بار اور لیکن کچھ جو شریع لوگ تھے وہ اس پر قابض ہو گئے تھے اور مصنف کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر ہونے کے ناتے جو ہے میں نے علی بخش کو اس کا زمین کا قبضہ دلانے کا وعدہ کیا اور پھر وہ اپنی کہانی کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ایک روز میں عبد الرحیم صاحب سے ملاقات کرنے لاہور گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ علام اقبال کے ایک درینہ ملازم علی بخش کو حکومت کی طرف سے ایک مربع زمین ملی ہے جس پر کچھ لوگ ناجائز قابض ہے اور پھر مصنف کہتے ہیں کہ میں نے علی بخش کی مدد کرنے کی حامی بھار لی اور اس کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر جھنگ لے گیا علی بخش نے سوچا شاید میں بھی دوسروں لوگوں کی طرح ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اسے سوالات پوچھوں گا اور اس کا سر کھپاؤں گا جبکہ میں چپ چاپ رہا تو علی بخش خوش نہیں مجھے علام اقبال کے بارے میں بتانے لگا میں ایک جگہ پان خریدنے کے لیے رکھا تو علی بخش نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کو پان بہت پسند تھے تو علی بخش فورا بولا کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے لیکن میری دل جوئی کے لیے مسکرا کر کہا کہ ہاں ہکہ خوب پیتے تھے اپنا اپنا شوک کسی کو پان کا یا کسی کو ہکے کا جب شیخ حکورہ قریب سے گزرے تو علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں بھی ایک بار آئے تھے ڈاکٹر صاحب کو پلا اور سیخ کے بعد بہت پسند تھے اور انہیں عام کھانے کا بھی بہت شوک تھا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب دم دیا تو میں ان کے بلکل قریب تھا صبح صویرے میں نے انہیں فروٹ سال پلایا اور کہا باپ کی طبیعت بہال ہو جائے گی لیکن این پانچ بچ کر دس منٹ پر ان کی آنکھوں میں تیز تھے نیلی نیلی سی چمک پیدا ہوئے اور زبان سے اللہ ایہ اللہ نکلا میں نے جلدی سے ان کا سار اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا اور انہیں جنجوڑا لیکن وہ اپنے خالقی حقیقی سے جاں ملے علی باش کا مون بدلنے کے لئے میں نے بھی اسے سوال کر ڈالا کہ کیا آپ کو علامہ اقبال کا کوئی شیر یاد ہے تو انہوں نے ٹال کر کہا کہ میں تو انپڑ بندہ ہوں مجھے کیا یاد لیکن میرے اسرار پر انہوں نے کہا کہ کبھی اے حقیقت منتجر یعنی یہ مجھے کچھ کچھ یادے کیوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب خود بھی اکثر گنگنایا کرتے تھے وہ ممیشہ مجھے اپنے کمرے کے قریب سراتے تھے رات کو دو ڈھائی بجے دبے پاؤں اڑتے تھے اور وضو کار کے دیر تک نماز پڑھتے تھے اور سجدے میں پڑھے رہتے تھے مصانف کہتے ہیں کہ میں نے ڈرائیور نے علیبہ کو سگرٹ پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور نہیں لیا پھر انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک وجیب سی بات کبھی کبھی رات کو سوتے میں انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے ہدات کر دی تھی کہ اس موقع پر میں ان کی گردن کی پچھلی رگوں پٹھوں کو زور سے دباؤم اور تھوڑی دیر بعد پھر ان کے کہنے پر چھوڑ دیتا ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے گھر کے خرچ کے حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا اور میں بڑی کفائی چواری سے کام کرتا تھا وہ مجھے ایک سرکا کرتے تھے کہ لی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے لوگ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجھے بہت عزت دیتے ہیں ایک بار بزار میں ایک پولیس انسپیکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا جب علامہ اقبال کی بیوی کا انتقال ہوا تو جعوید اور منیرہ بیوی بہت چھوٹے تھے ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لئے اشتہار دیا ایک بیوی ہی تو ڈاکٹر صاحب سے شادی کرنے کے لئے تیار تھی اب کچھ پریشان ہوئے اور کہا کہ علی باغ دیکھو تو سہی اس خاتون نے کیا لکھا ہے میں بڑا اب کہاں شادی کروں گا پھر بعد میں علی گرڈ سے ایک جرمن لیڈی جو ہے وہ ایک نرس راکھ لی مصانف کہتے ہیں کہ میں ان کو لے گیا اور ایک جو ہے وکیل کیپٹن محابت خان کے سپورٹ کیا اور ان کو سارا واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ چھوٹا سا کام بھی نہ کر سکے یعنی علی باغ کو زمین کا قبضہ نہ دلا سکے تو ہم پر لانت ہو اس سبق میں جو ہے مصانف دراصل میں یہ بتاتے ہیں کہ علی باغ جو تھے وہ علام اقبال کے بہت ہی قابل اعتماد جو ہے ملازم تھے اور ان کے خدمت کرنا وہ اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ عظیم لوگوں کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرتا ہے جو خود بھی عظمت کے شکار ہوتے ہیں اور ایسے عظیم لوگوں کی خدمت کرتے کرتے وہ خود ان کے انداز کو اپنا لیتے ہیں ان کے عداد کو اپنا لیتے ہیں ان کے چال چلن کو بھی اپنی زندگی کا ایسہ بنا لیتے ہیں اس لئے ان کی عزت اور ان کی توقیل بھی تمام جو ہے اہل زمانہ پر لازم ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے کس طرح وفادار رہتا ہے اپنے آقا جی اب ذرا الفاظ مہنے کی طرف آتے ہیں تو بک پہ جو ہے انڈرلائن کرتے جائیں اپنے الفاظ مہنے درینہ کا مطلب ہے پرانا جعوید منزل علامہ اقبال کی ریائشگاہ جو لاہور میں ہے تعرف جان پہچان ہچکچانا جھیجکنا اسرار زد قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی اس کا مطلب ہی ہے کہ اگر زمین پر میرا قبضہ نہیں ہوتا تو جہنم میں جائے غالبا شاید سر کھپانا پریشان کرنا مشک خوشبو بے ساختہ غیر ارادی طور پر مرید دینی شاگرد تخیل تصور خیالات دم توڑنا فوت ہو جانا فروٹ سال یہ انگریزی دوائی ہے جو بدحضمی میں دی جاتی ہے بحال ہونا اصلی حالت پہ آنا حجاب پردہ شرم استفسار پوچھ گچ کفائت بچت آؤ بھگت کرنا خاطر مدارت کرنا سپورت کرنا حوالے کرنا احتراما عزت کے ساتھ ٹنٹنے جھگڑے ولایت یہ اسے مراد انگلستان ہے اور خوشگوار اچھی جرمن لیڈی جرمن کی خاتون